اسلام علیکم ڈی اے سٹوڈنٹس کیسے ہیں ہم سب لوگ بچو کوانٹم میکینکس کورس ہم نے سٹارٹ کیا اور آج ہمارا لیکچر نمبر فائیو ہے اس سے پہلے جو چار لیکچر ہو چکے ہیں ان کے لنکس نیچے ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں بچو ابھی ہمارا کوانٹم میکینکس کا جو کیلکولس ہے وہ چل رہا ہے اور اس میں ہمارا آج کا لیکچر بہت ایمپورٹنٹ لیکچر ہے جو کہ ڈریک نوٹیشن کے اوپر ہے بچو اس سے پہلے جو ہمارے لیکچر تھے اس حوالے سے آپ لوگوں نے کمنٹس کر کے مجھے بتایا کہ لیکچر کی جو لیندھ ہے وہ تھوڑی زیادہ کر دیں سلیبس سے ہٹ کر بھی ہمیں کچھ چیزیں جو ہے وہ آپ بتائیں تو ابھی جو ہمارا لیکچر ہے اس میں انشاءاللہ بہت ساری ڈیٹیلز ہوں گی ہم پوری طرح سے ڈریک نوٹیشن کو ڈسکس کریں گے کہ اس کا مقصد کیا ہے اس کے فیزیکل میننگز کیا ہیں اور اس کے کچھ اگزامپلز بھی ہم سالو کریں گے تو انشاءاللہ ڈریک نوٹیشن جو ہے اس کو ہم اے ٹو زی فلی ڈسکس کریں گے اور with full details each and everything تو سٹارٹ کرتے ہیں بچو کہ ڈریک نوٹیشن کیا ہے لیکن ڈریک نوٹیشن کو بقاعدہ سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے جاتا ہوں کلاسیکل میکینکز میں بچو کلاسیکل میکینکز کے اندر ہمارے پاس یوکلیڈین سپیس یا جو ہمارا کارٹیشن کوارڈینٹ سسٹم ہے اس کے اندر اگر ہم نے کسی ویکٹر کو بنانا ہو ریپریزنٹ کرنا ہو تو ہم کس طرح سے کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو بچو یہاں پر میں آپ کے سامنے کارٹیشن کوارڈینٹ سسٹم بناتا ہوں یہ ایک فیزیکل سپیس ہے جس کے اندر ہمارے پاس تین ایکسیز ہوتے ہیں ایکس وائے اینڈ زی بچو یہ وہی سپیس ہے کارٹیشن کوارڈینٹ سسٹم جو آپ میٹرک ایف ایسی میں پڑھ کے آئے ہیں اس کے اندر اگر ہمیں ایک ویکٹر بنانا ہو فرض کریں کہ یہ ایک ویکٹر ہے جو مجھے یہاں پر اس کوارڈینٹ سسٹم کے اندر بنانا ہے تو اس کے لیے مجھے کس چیز کی ضرورت ہے بچو فرسٹ آف آل مجھے چاہیے سیٹ آف تری نمبرز سیٹ آف تری نمبرز اس کو ہم کوئیفیشنٹ بھی بولتے ہیں اس کو ہم کوارڈینٹ بھی بولتے ہیں یہ تین نمبرز ہیں ایکس ایکس ایک وائے اور اے زی بھی بولتے ہیں تو پہلی چیز جو ہمیں چاہیے اس سسٹم کے اندر وہ چاہیے ہمیں تین نمبرز یا تین کوئیفیشنٹس یا جو بھی آپ اس کو کہہ لیں بچو یہ نمبرز ہیں یہ ہمیشہ ریال نمبرز ہوتے ہیں اس کے ساتھ جو دوسرے نمبر پہ چیز ہمیں چاہیے کیونکہ ہم نے اپنے ویکٹر کو تینوں ڈیریکشنز میں یا تینوں ایکسز میں ایکسپینڈ کرنا ہے تو تینوں ایکسز میں اپنے ویکٹر کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے ہمیں چاہیے بیسز یا بیس چاہیے اس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے بچو یہ جو بیسز ہیں جو ویکٹر کو ایکسپینڈ کرتی ہیں تینوں ایکسز میں ان کو ہم یونٹ ویکٹرز بولتے ہیں تو دوسرے نمبر پہ ہمیں کیا چاہیے ہمیں چاہیے بیسز کس لیے تو ایکسپینڈ ویکٹر ویکٹر کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے تینوں ڈیمینشن میں ہمیں کیا چاہیے ہمیں تین بیسز چاہیے ٹھیک ہے ان تین بیسز کا کام ہم کن سے لیتے ہیں یونٹ ویکٹر سے لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ اس سسٹم کے اندر یہ ہمیشہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہماری جو ویکٹر کی بیس ہے وہ ہمیشہ فیزیکلی آپ اس کو جو ہے وہ بنائیں کسی فیزیکل سپیس میں بنائیں ٹھیک ہے جی آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ ہلبرٹ سپیس کے اندر ہم بیس کس کو لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تین بیسز ہیں جس کو ہم استعمال کرتے ہیں ویکٹر کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے تو بچو ان کو ہم آئی جے اور کے سے ریپریزنٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے ابھی ایک ویکٹر کو کیسے لکھا جاتا ہے یہ تو ہم نے ویکٹر کو بنا دیا کارٹیشن سپیس کے اندر ابھی ہم کوانٹم میکینکس کی طرف نہیں گئے ٹھیک ہے تو یہ ایک ویکٹر کو ہم نے بنا دیا اس کارٹیشن کوارڈینٹ سسٹم کے اندر تو اگر ہمیں اگر ہمیں ویکٹر کو لکھنا ہو تو کیسے لکھیں گے تو ویکٹر کو ہم کچھ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے بچو یہ جو تین نمبرز آپ نے لیے ٹھیک ہے جی اے ایکس اے وائی پلس اے زی اور یہاں پہ ہماری بیسیز ہوں گی ٹھیک ہے جی آپ یہاں پہ لکھ لیں یا یہاں پہ لکھ لیں تو یہ ہمارا ہے جی آئی یہ ہمارا ہے جی جے اور یہ ہمارا ہے ک ٹھیک ہے تو یہ ہے بچو ویکٹر کو لکھنے کا طریقہ یا ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پر میں یہ جو نمبرز لیے ہیں میں اس کو لے لوں اے ون اس کو لے لوں اے ٹو اور اس کو لے لوں اے تھری اور ساتھ میں جو بیس ہے آئی جے اور کے تو بچو یہ طریقہ ہے جس سے ہم سب لوگ فیملیر ہیں اور اس کو ہم بار 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 فیزکس کے اندر ایف ایسی میں میٹرک میں بی ایسی میں ہم بار بار اس کو ڈسکس کر چکے ہیں اس کے اوپر ہم کام کر چکے ہیں اب یہ تو تھی یہ تھا کارٹیشن کوارڈینٹ سسٹم ہماری جو یوکلیڈین سپیس ہے یا ہماری یوکلیڈین جیومیٹری ہے ہماری میکینکس کے اندر یا ہماری کلاسیکل میکینکس کے اندر اگر ہم بات کریں کوانٹم میکینکس کی بچو کوانٹم میکینکس میں ہماری جو ویکٹر سپیس ہوتی ہے وہ اس سپیس سے تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوتی ہے بلکہ تھوڑی نہیں بہت ساری ڈیفرنٹ ہوتی ہے کیونکہ کوانٹم میکینکس کے اندر ہماری جو ویکٹر سپیس ہے بچو وہ ایک ایبسٹریکٹ سپیس ہے وہ کیا ہے جی وہ ہماری abstract space ہے یعنی کہ physically اس کے اندر ہم vectors کو expand نہیں کریں گے ہم vector کو space میں expand نہیں کریں گے جس طرح یہاں پر آپ نے vectors کو space میں expand کیا ہے وہاں پر ہم vectors کو space میں expand نہیں کریں گے کیونکہ یہ کیا ہے یہ ایک abstract space ہے abstract idea ہے abstract space ہے اب اس کے اندر اور یہ جو abstract space ہے اس کے اوپر ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا اس کا نام ہم نے کیا رکھا تھا اگر آپ کو یاد ہو تو اس کا نام رکھا تھا بچو ہم نے Hilbert space تو یہ ہے جی ہماری Hilbert space Hilbert space ایک abstract space ہے اور اس space کے اندر ہم vectors کو اس طرح سے expand نہیں کرتے یا اس طرح سے نہیں بناتے جیسے یہاں پر ہم نے space میں vectors بنائے ہیں ہم یہاں پر ایسے نہیں بناتے بلکہ ہم vectors کو represent کرتے ہیں with function تو یہاں پر جو ہمارے vectors ہیں وہ کیا ہیں functions ہیں vectors are represented vectors are represented by functions ایک تو بچو یہ difference ہو گیا یہ ایک physical space ہے جس کے اندر ہم بقاعدہ vectors کو space میں بناتے ہیں یہ جو Hilbert space ہے quantum mechanics میں یہ کہا ہے یہ abstract space ہے یہاں پر بجائے vectors کو space میں بنانے کے ہم vectors کو represent کرتے ہیں with functions ٹھیک ہے بچو تو یہ دیکھیں جی یہ difference جو ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں اس کے بعد جو next ہمارا difference ہے بچو ہماری Hilbert space میں اور یوکلیڈین geometry میں یا ہماری جو partition coordinate system partition space ہے اس میں کیا فرق ہے بچو وہ فرق ہے یہاں پر جو ہمارے جن کو ہم components کہتے ہیں یہاں پر یہ جو coefficients آپ کو نظر آ رہے ہیں ہر base کے ساتھ ایک coefficient آپ کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے جی یہ numbers real numbers ہوتے ہیں لیکن quantum mechanics میں یہ numbers یا coefficients یہ کیا ہوتے ہیں بچو یہ complex number ہوتے ہیں یعنی کہ یہ جو components آپ کو نظر آ رہے ہیں Hilbert space کے اندر یہ components یا یہ numbers یا یہ coefficients کیا ہوتے ہیں بچو یہ ہوتے ہیں complex numbers جن کے اندر ایک آپ کو non zero real part نظر آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک آپ کو imaginary part بھی نظر آ رہے ہیں clear ہو گیا تو بچو یہ کچھ difference ہے ہمارا اس میں ہماری جو partition coordinates system یا partition space ہے اور ہماری Hilbert space ٹھیک ہے بچو اب ہم چلتے ہیں کہ quantum mechanics کے اندر یا Hilbert space کے اندر ایک vector کو کس طرح سے represent کیا جاتا ہے یہاں پر آپ نے دیکھا کہ ایک vector کو کیسے بنایا جاتا ہے اور ایک vector کو کیسے لکھا جاتا ہے لیکن Hilbert space کے اندر ہم vector کو بنائیں گے نہیں geometrically بلکہ ہم اسے صرف لکھیں گے اور دیکھتے ہیں کیسے لکھیں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں بچو quantum mechanics کے اندر کسی بھی system کی state کو represent کرنے کے لیے آپ کو بتا ہے کہ system کی جو state ہوتی ہے اس سے مراد every information everything about the system تو system کی state کو represent کرنے کے لیے quantum mechanics میں آپ کو یاد ہے ہم نے پڑھا ہے پچھلے لیکچر میں ہم wave function use کرتے ہیں اور اس wave function کو بچو اس wave function کو ہم state vector بھی بولتے ہیں یہ جو ہمارا wave function ہے اس کو ہم state vector بھی بولتے ہیں ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اس state vector کو represent کیسے کرتے ہیں تو بچو اس in vectors کو in function کو as a vector represent کرنے کے لیے پال direct نے یہ method استعمال کیا یہ طریقہ استعمال کیا تاکہ calculation آسان ہو جائے اس طریقے کو بچو کہتے ہیں direct notation اور Hilbert space کے اندر کسی بھی vector کو ہم کیسے لکھتے ہیں ہم اس کو اس طرح سے لکھتے ہیں اس symbol کے ساتھ لکھتے ہیں بچو اس symbol کو بولتے ہیں cat notation اسے بولتے ہیں جی cat notation تو یہ ہے ہمارا ایک cat vector تو بچو یہ جو ہمارا state vector تھا اس کو ہم نے as a vector ایسے اس طریقے سے لکھنا ہے تو اگر یہ والی symbol آپ کو ادھر right side پر نظر آ رہی ہے تو اس سے ہم کہیں get vector یا get notation clear ہو گیا بچو یہ جس طرح یہاں پر ہماری جو partition coordinate system ہے اس کے اندر ہم vector کو represent کرنے کے لئے اس کے اوپر arrow لگاتے ہیں بلکہ اس طرح سے ہم اس طرح کرتے ہیں اب اس کے بعد ہم نے vector کو اس کی base کے ساتھ اس طرح سے لکھا لیکن یہاں پر ہم ایک vector کو اس کی base کے ساتھ لکھتے ہیں یہ دیکھ لیں یہ ہمارا ket vector ہمیشہ ایک column vector ہوتا ہے لیکن ہم اس کو لکھتے کیسے ہیں یہاں پر base ہوگی یہاں پر coefficient plus base coefficient plus base coefficient تو coefficient ہمارے کیا ہے a1 a2 a3 ٹھیک اور آپ کو پتا ہے que Hilbert space کے اندر یہ real numbers نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے بچو یہ ہمارے پاس complex numbers ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر ہم لکھیں گے 1 0 0 0 1 0 اور 0 0 1 ٹھیک ہے یہ تین ہماری bases ہیں ٹھیک ہے تو ہم بات کر رہے تھے کہ ایک ket vector کو ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں اس کی base اور اس کے coefficient کے ساتھ ٹھیک ہے جی تو اگر ہم further simplify کریں تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں ایک ket vector جو ہے that is equal to a1 a2 a3 اس کے coefficient کی form میں تو quantum mechanics کے اندر ایک vector جو ہے ایک ket vector وہ ایک column vector کے برابر ہوتا ہے اور normally ہم جب vector کو اپنے partition coordinate system کے لکھتے ہیں classical mechanics میں تو ہم vector کو کچھ ایسے لکھتے ہیں لیکن quantum mechanics کے اندر ہمارا ket vector برابر ہوتا ہے ایک column vector کے بچو اگر ہم اس column vector کو row ویکٹر میں convert کرنا چاہیں تو ہم کیا کریں گے ہم ایسا کریں گے کہ ہم اس کا complex conjugate لیں گے تو complex conjugate لینے سے ہمارا column vector convert ہو جائے گا row vector میں اور اس کو ہم کچھ یہ لکھیں گے a1 a2 a3 اور یہ جو اوپر symbol میں بنا رہا ہوں اسے کہتے ہیں complex conjugate ایسا کرنے سے اگر ہمارا column vector row vector میں convert ہو جائے تو یہ جو ہماری cat notation ہے بچو یہ convert ہو جاتا ہے ایک نئے vector میں اور یہ vector کہلاتا ہے bra vector تو یہ ہے cat اور یہ bra اور اسے ہم کہتے ہیں cat bra notation یا bra cat bra جو بھی آپ notation ہے تو یہ ہمارا cat vector ہے اور یہ ہمارا bra vector ہے بچو جو cat vector ہے آپ کو پتا ہے وہ hilbert space کے اندر ہوتا ہے ہر vector space کی dual space ہوتی ہے جسے کہتے ہیں اس کی shadow space جسے ہم کہتے ہیں اس کی shadow space بچو ہماری hilbert space بھی abstract space ہے اور اس کی shadow space ہوگی وہ abstract space ہوگی تو یہ جو ہمارا bra vector ہے یہ کس کے اندر ہوتا ہے یہ ہماری hilbert space کی dual space میں ہوتا ہے جس ہم hilbert space ہم h سے represent کرتے ہیں اور یہ dual space ہے اس کو h کے سب script میں d ڈال دیتے ہیں تو hilbert space کا dual space ہے اس کے اندر ہم bra vector کو بناتے ہیں represent کرتے ہیں یہ یہ کہ لاتی ہے bra cat notation یہ تھی ایک simple description اب ہم اس کی properties کو discuss کرتے ہیں سب سے پہلی جو property ہمارے پاس وہ ہے for every cat there is a bra and obviously for every bra there is a cat اس کا مطلب ہے کہ cat اور bra کے درمیان one to one cross pundance ہے اگر ہمارے پاس ایک cat vector ہے اس cat vector کے لیے ہمارے پاس unique bra vector ہو گا اس لیے ہمارے پاس cat vector بھی ہو گا اور پیچھے میں ایک example سے آپ کو سمجھا یا کہ اگر ہم نے cat vector کو quantum پیچھے تو اس طرح سے آپ cat vector کو bra vector میں convert کر سکتے ہیں تو cat اور bra کے درمیان one to one cross pundance موجود ہے اس کے بعد second جو ہماری property ہے بچو وہ scalar product یا inner product جس کو ہم Hilbert space کے اندر inner product بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ پتا complex ہوتی ہے اس کا answer complex آتا ہے تو ہم عام طور پر دو functions جن کا scalar product لے رہے ہوتے ہیں Hilbert space کے five اور یہاں پر ہم example لیتے ہیں تاکہ آپ کو فردر اس کا concept ہے وہ clear ہو جائے یہاں پر آپ دو vectors لے لیں ٹھیک ہے جی ہمارے پاس سائی vector جو ہے let's suppose یہ برابر ہے zero one plus iota اور three minus iota کے اور دوسرا ہمارے پاس یہاں پر جو vector ہے five یہ suppose four minus three iota ٹھیک ہے جی two plus iota اور zero بچھو اب دیکھیں ہمیں ان کا inner product لینا ہے ان کا ہمیں scalar product لینا جس رہا ہم اپنی جو ہماری normal vector operations ان کے اندر لے لیکن cat bra notation کے اندر scalar product کیسے لیں یہ دیکھیں یہاں پر یہ five یہ ہمارا bra vector ہے تو اس vector کو پہلے ہمیں convert کرنا پڑے گا ایک bra vector میں ٹھیک ہے اس کے مطابق ہم multiply کر لیتے ہیں یہ ہمارا si ہو گیا یہ ہمارا phi ہو گیا اب یہاں پر پہلے ہم یہ لکھیں گے ہمارا row vector zero one minus iota اور three plus iota اور اس کو multiply کر دیں گے phi کے ساتھ جو کہ ہمارا column vector ہے four minus three iota two plus iota اور zero تو بچھو اب آگے simple multiplication ہے zero کو آپ اس سے multiply کریں گے اس کو اس کے ساتھ تو یہ آگے فردر اس کو simplify آپ خود بھی کر سکتے ہیں تو یہ تھی ہماری second property inner product یا scalar product in terms of bracket notation یا direct notation اس کے بعد جو تیسری ہمارے پاس property ہے بچھو multiplier یہ constant multiplier کیا ہے اگر ہمارے پاس ایک ket vector ہے اور اس ket vector کے ساتھ ہمارے پاس ایک constant number بھی ہے تو اس کو simplify کرتے ہوئے اگر ہم اس constant number کو vector notation سے باہر لکھتے تو ہم اس کو یوں کر کے لکھ سکتے ہیں لیکن اگر ایسا ہمیں ایک bra bra vector کے ساتھ جب ہم اس a کو باہر نکال لیں تو ہمارے اس پاس یہاں پہ کیا آئے گا اس کا complex conjugate آئے گا اور ہمارا bra vector ٹھیک ہے تو اس کو بھی ہم example لے کے اس کو discuss کرتے ہیں تو یہاں پر vector لے لیتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک بچو ket vector ہے جو کے برابر ہے 0 1 plus iota کے اور 3 minus iota کے اب یہاں پر کیا ہے اس کے ساتھ constant multiply ہو رہا ہے a تو یہاں پہ دیکھیں a آ جائے گا یہ تو 0 ہوگا یہاں پہ آ جائے a into 1 plus iota اور a into 3 minus iota اب اس a کو ہم لکھ سکتے ہیں common لے کے باہر یوں کر کے اور اندر ہمارے پاس وہ ہی vector بچے گا 0 into 1 plus iota اور 3 minus iota again یہ ہمارا وہ ہی vector ہے جہاں سے ہم نے start کیا تھا یہ دیکھیں یہ ہمارا وہ vector ہے تو یہ ہمارا وہ کی form میں constant multiply ہو رہا ہے اس کو بھی آپ اس form میں لکھ سکتے ہیں اس کے بعد بچو third ہماری بڑی ہی important property ہے اور وہ ہے orthogonality بچو آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑا تھا ہماری جو عام vector calculus ہے اس کے اندر کہ اگر دو vectors perpendicular ہوں مثلا ہمارے پاس دو vectors ہیں vector a and vector b دو vectors ہیں ہمارے پاس یہ vector a ہے اور یہ vector b ہے ان کا dot product 0 آئے گا اگر ان کے درمیان angle 90 ہو لیکن آپ کو میں دوبارہ سے یاد دلاتا چلوں کہ ہماری جو Hilbert space ہے Hilbert space ایک rail space جیسی مطلب ایک Cartesian ہمارا جو system ہے ویسی نہیں ہے یوکلیڈین geometry جیسی نہیں ہے اس کے اندر ہم vectors کو space میں نہیں بناتے بلکہ vectors کو functions سے represent کرتے ہیں ان کا inner product مثلا دو vectors ہیں ہمارے پاس psi اور 5 بچو اگر ان کا inner product 0 کے برابر آ جائے تو ہم کہیں کہ they are orthogonal اور یہ اس سے ملتا جلتا ہے جو ہم اپنے عام جو vector calculus میں dot product لیتے ہیں دو perpendicular vectors کا لیکن یہاں پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دونوں vectors perpendicular کیوں نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہم ان کو physical space میں تو نہیں منا رہے clear ہو گیا اس کے بعد ہمارے پاس جو 5th property ہے بچو یہ بڑی important property ہے اور اسے کہتے ہیں ortho normality بچو ہماری جو عام vector calculus ہے اس کے اندر اگر ہم دو unit vectors کا dot product لیں دو different unit vectors مثلا ہمارے پاس i اور j ہو اگر ہم ان کا dot product لیں تو answer کیا آتا ہے zero آتا ہے کیونکہ یہ perpendicular ہوتے ہیں لیکن اگر ہم ان کا self product لیں یعنی i کا i کے ساتھ لیں تو یہ one آئے گا اور j کا j کے ساتھ لیں تو zero ہو اور اگر ہم ان کا norm لیں یعنی inner product لیں سائی کے ساتھ اور فائی کے ساتھ تو answer ہمارا کیا آئے گا one آئے بچو اسے کہتے ہیں یہ دونوں vectors یہ ortho normal ہیں یہ ortho normal ہے یعنی ortho and normalization دونوں کو justify کر رہے ہیں تو ہم انہیں کہیں ortho normalization clear ہو گیا اس کے بعد جو ہماری next properties ہیں دو properties بچی ہیں وہ بھی بہت simple ہیں ذرا ان کو بھی discuss کر موسیقی موسیقا موسیقا